مدھ پردیش میں سواس سیوائیں چرمرائی ہوئی ہیں گرامین علاقوں میں تو سب کچھ بھگوان بھرو سے ہے سواس منتری راجین شکلہ کتنے بھی باتیں کریں لیکن حقیقت میں مریضوں کو ایمبولنس تک مہیا نہیں ہو پاتی ہے اور انہیں چار پائی پر لیٹا کر کندوں کے سہارے اسپطال تک پہنچانا پڑتا ہے سواس منتری جی دیکھ لیجئے آپ کے پردیش کا حال کیسا ہے یہ خبر مدھ پردیش کے مخمتری راجین شکلہ کو سمر پہ تھے راجین شکلہ پردیش میں سواس بیواغ کے مخیاں ہیں راجین شکلہ سواس بیواغ کو لے کر جو دعوے کرتے ہیں یہ درش ان دعووں کی پول کھولتے نظر آ رہے ہیں گرامین چھیتروں میں کس طرح سواس بیواغ کی جوجناوں کا برا حال ہے وہ اسے دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے منتری جی آپ کے راج میں مریض کو ایمبولنس تک مہیا نہیں ہو پا رہی ہے آپ کے رہتے ہوئے مریض کا یہ حال ہو رہا ہے مریض کو لینے جب ایمبولنس نہیں آتی ہے تو مجبوری میں لوگ بیمار کو چار پائی پر لیٹا کر اسے کندے پر اٹھاتے ہیں اور پھر پیدل اسپتال کی اور چل پڑتے ہیں یہ درش شترکور کے اس آدیواسی باہل گاؤں ہردے پر میں اس سمجھ دیکھنے کو ملا جب گاؤں کی چالیج فرشی مہلا جنگی باریلا کو اچانک سینے میں درد ہو گیا سرکاری تندر کو فون کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی راجعین شکلہ جی گاؤں کی سرکوں کے حال تو آپ جانتے ہی ہیں ساری سرکیں بھگوان بھروسے ہیں ایسے میں گرامینوں نے پیڑت مہلا کو چار پائی پر لیٹایا اور ایک کلومیٹر تک کا پیدل سفر تیہ کیا اور پھر پرائیویٹ وہاں سے بخصوہ اسپتال مریض کو لے کر پہنچے جہاں مہلا کا پراتھ میں کوکشار کیا گیا لیکن بد قسمتی نے بیمار مہلا کا ساتھ نہیں چھویا اور سسٹم کی مار جھیل رہی آدیباسی مہلا کو جہاں بھی جلہ اسپتال جانے کیلئے ایمبولینس نہیں مل پائے پریجن بتاتے ہیں کہ ہمارے دورہ کئی بار ایمبولینس کو کال کیا گیا پہلے تو آنے سے منع کر دیا گیا پھر کہا گیا کہ ایمبولینس پہنچنے میں تقریباً دو گھنٹے لگ جائیں گے جس کے بعد آدیباسی پریوار نے قرائے سے پرائیویٹ وہاں دیا اور بیمار کو جلہ اسپتال دموں لے کر پہنچے منتری جی آپ کے بس میں کچھ ہو تو کرپیا کر ان کی مدد کیجئے کھالی پیلی وعدے دعوے اور گھوشنا کرنا اب بند کر دیجئے ہماری بھاوی بیمار ہوئی تھی تو بیمار ہونے کے کارن روڑ خراب ہونے کے کارن وہاں سے کھٹیا پہ لے کر آئے کم سے کم ایک کلومیٹر وہاں سے ایمبولینس کو بلایا تو ایمبولینس نہیں آئی اس کے بعد اپنی گاڑی کر کے بکسواہ لے کر آئے اور یہاں بھی ایسی سمجھیاں ملی کہ وہ ایمبولینس بھی نہیں آ پائی یہاں سے بھی اپنی گاڑی کو لے جانا پڑا وہ اپیلپسی کا پیشنٹ تھا جھٹکے کے ساتھ آیا تھا اس کو اسٹیبل کر کے گاڑی میں رفا کیا ایک سوارٹ پہ لگایا تھا ہم لوگ نے بھی کانٹیک کیا ان کی فیملی والوں نے بھی کانٹیک کیا بٹ وہ ایک سوارٹ یہاں کوئی آس پاس ایبلیبل نہیں تھی تو وہ پرائیویٹ بہان میں دکھتے ہسپیڈل دموں میں رفا کر دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو